اگر آپ قرآن سننے کے ارادے میں ہے تو یہ حاصل شاصلے ستم کریں یہ قریب آئیں اٹھ کے آگے آئیں نزدیک آئیں جو شیڈول چل رہا ہے تو میں بھی دس پندرہ بیش منٹ کروں قرآن کی کچھ آیات بڑھوں گا برکت کے لیے سعداد کا ڈیرہ ہے اور بہت شاہد قرآن سننے اور مجھے اجازت دے دیں بڑا لمبا سفر ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسیار وافیت سے ہو نامتیاں ہو کرنوازیاں ہو آپ پہ آستانہ ہے آستانوں پہ آنے کا مقشد ہوتا ہے اور خوبشورتی یہ ہے کہ اگر یہ فقیروں کو بلا رہے ہیں تو ذہری بات ہے قرآن کا پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں جس فقیر خانے پہ آستانے پہ ہم جیسے نکمے چل کے آتے ہیں مقشد یہی ہوتا ہے کہ قرآن کا پیغام شنا جائے وگرنا پاک سکن شریف کی سابعہ شبرا ہوا ہے حضرت جو میرے سے پہلے خطاب کر رہے تھے بڑے علمی گفتگو آپ فرما رہے تھے حضرت قبلہ مختصاص جو میرے بے سجادہ آستان آلیا انتالی شریف خود بڑے اچھے قطیب ہیں آلین ہیں تو میربانی فرمائیں آپ اپنی گفتگو بلکل ابنا کیجئے گا یہ فاشلہ ختم کریں تھوڑا قریب آجیں میں اگر اس طرح کروں کہوں گا تو زیادہ اچھا رہے گا قرآن کے قریب آجیں گود میں قرآن ہے جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے اٹھ کے آگے تشریف لے آئیں میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ بیش منٹ قرآن کی آیا سنیں حضرت شہری حضور فرمارت شان اولیاء کے آئیت میں پڑھئے گا ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں کبھی بھی دلخصوص خاندان چشتیاں کے نزدیک عوام اڑ کے دکھانا فقیری نہیں کہنا تھا شوب دبازی تو سکتی ہے درویشی نہیں ہے فقیری نہیں سلامت رہے آجیں آجیں بیٹھتے رہیں گی بیٹھ دیکھیں سفید داڑی والے بزرگ آگے چلتے آ رہے ہیں جوان کیوں پیچھے ہیں قریب آجیں قریب آجیں آپ بھی قریب آجیں بیٹا بیٹھتے رہیں گی کبھی بھی دم چھو یہ جادور شوب دبازیاں یہ فقیری نہیں ہے اگر ایک جملے میں درویشی کی تاریخ کروں تو سنو لجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں فقیر وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو شوب دبازی کر کے دکھائے پنجابی میں اگر جملہ عرض کروں رب دا درویش وہ ہوتا ہے جڑا قدی قدی رب دیاں گلہ بندیاں نل کر دے تو قدی بندیاں دیاں گلہ رب نل کر دے تو اہلاللہ کے ہاں کبھی بھی بلکہ یہ بڑا ضروری ہے جملہ یہاں پہ عرض کرنا کہ گزارشات میں یہ جملہ رکھا جائے کہ قرآن و سنت کی صحیح اتباع کا نام درویشی ہے جہاں پہ قرآنی تعلیمات نہیں ہیں وہاں پہ فقیری نہیں ہے رسول فرماتے ہیں اور یہ ملفولات میں لکھا ہوگا ہے یہ روایت ملفولات میں ہے کیونکہ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسیز ہے وہ ملفولات پہ ہے بابا صاحب کے ملفولات میں میں کام کر رہا ہوں ایک جملے میں عرض کروں آپ فرماتے ہیں الفقر فقری والفقر منی فقیری مصطفیٰ کا تاج ہے اور فقیری مصطفیٰ میں سے ہے جب فقیری رسول اللہ میں سے ہے نہ رسول اللہ فنا ہے نہ فقیر فنا رسول اللہ بھی بقا ہی بقا ہے فقیر بھی بقا ہی بقا ہے اچھا بس یار اختصار کے ساتھ سورہ نساء کی ایک قائد چلو سورہ علی عمران پیچھے ہے اس کی ایک قائد پڑھتے ہیں تین نمبر سورہ ہے ایک تو چھالیس نمبر آیت ہے یہ آیت بتائے گی درویش کب سے ہیں اہلاللہ کب سے ہیں ولیاللہ کب سے ہیں آپ کی اگر قرآن سے محبت ہے آپ شبان اللہ سے یہ آیت ابھی ڈیفائن کرے گی کہ ولیاللہ کب سے ہیں یہ آیت جس ہم نے آگئی ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَعِيِّم مِن نَبِيِّن قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَسِير وَقَعِيِّم مِن نَبِيِّن جیسے جیسے نبی آئے وَقَعِيِّم مِن نَبِيِّن کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ نبیوں کے ساتھ ہم نے رِبِّيُّون بھیجے نہیں میں آسان کرنا ٹھہر ہو یہ مشکل جملہ ہے میں پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں وَقَعِيِّم مِن نَبِيِّن قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ اللہ فرمایا جیویں جیویں نبی آئے نے نال نال ولی آئے جیسے جیسے نبی آئے ہیں ساتھ ساتھ ولی آئے ہیں نبی آئے ہیں جی میں قرآن کی آئت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں ابھی تفسیر نہیں کر رہا ابھی ترجمہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں جیویں جیویں نبی آئے ہیں نال نال ولی آئے ہیں پاک پتن دی دھرتی سے رہن والے ہو اپنے رب نو پوچھنے آن سونے آربا اے نبیاں دے نال ولیاں دا کی کام میں اے سی آئیت اچھا اللہ فرمایا قَاتَلَا 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 کا معنی ہوتا ہے ولی اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے نہیں آپ نے جملہ ضائع کر دیا ہے نہیں نہیں میں بھی نیند میں ہوں آپ بھی سوئے ہوئے ہیں بس مجھے معاف کیجئے گا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح بیٹھنا ہے میں نے دو دفعہ حضرت پیر جی سے ارز کی ہے کہ مجھے وضو کی آجتا ہے مجھے اجازت دے میں وضو کر رہا ہوں تو حضرت نے فرمایا نہیں نہیں بس ہوتے پہ تقریر پاہ میں کر چھڑے جہا ہم تو سی اٹھ کے نہیں جانا تو خیر میں میری چونکہ یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات ہیں پھر میرا ریسرچ کا بھی کام رہتا ہے علماء کا آنا جانا ہے ایمفل اور پی ایچ ڈی کے علماء آتے ہیں انہیں کام بھی کروانا ہوتا ہے خیر چلے نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا جناب جہاں پہ بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے جو شینہ تان کے باہر آ جائے وہی تو ولی ہے کیا بات ہے آپ تو جاگ رہے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا میری طرح آپ سوئے ہوئے ہیں آپ تو سارے جاگ رہے ہیں پھر تو خطاب کرنا پڑے گا جناب جہاں پہ بھی جتھے وی نبی دی عزت دا مسئلہ آ جائے قاتلا ولی قیندی انہوں نے جڑا سینہ تان کے نبی دی عزت دا محافظ بن جائے ولی ہوتا ہی وہ ہے اچھا اب ایک جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ جملہ اپنے دلوں پہ لکھیے گا جناب جو پچھلے نبیوں کی عزت کے لیے لڑتے رہے وہ کل کے ولی تھے جو آج نبی کی عزت کے لیے لڑا خادم حسین رضوی آج کا ولی ہے نہیں آپ تھنڈا بول رہے ہیں ابھی بھی آپ کی سبان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے میار پہ نہیں آ رہی جس کے دل میں اولیاء کی محبت ہے قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبان اللہ کہو میرے سامنے ولی کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی ناموس کے لیے لڑے اچھا میں یہاں اچھا نبی کی عزت ایک منٹ ٹھہرو ذرا ٹھہر جو ایک منٹ ٹھہر جو یہاں پہ ایک نبی ہے اور یہاں پہ ایک ولی ہے معاملہ تھا نبی کی عزت کا سورہ نمل کو میں کھول رہا ہوں یہ کھل گئے جی ستائیس نمبر سورہ ہے اور میرے سامنے چالیس نمبر آئیت آ رہی ہے آپ اجازت دو میں قرآن پڑھوں نہیں ایسے ٹھنڈے سبحان اللہ میں میرے سے نہیں پڑھا جاتا ٹھہر جو نہیں چھوڑ دیا واپس آگئے چھوڑ دیا نہیں اس طرح نہیں بھئی اس طرح نہیں نہیں اب بار بار موقع نہیں ملے گا اب اس طرح بار بار موقع نہیں ملے گا چونکہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے آپ کو ساتھ ملایا بار بار موقع نہیں اب ملنے والا یہاں پہ معاملہ تھا نبی کی عزت کا سورہ نمل ہے بھئی ستائی نمبر سورہ ہے معاملہ کچھ یوں تھا کہ نبی نے فرمایا ملکہ بلکیس اپنے گھر سے چل پڑی ہے میرا خیال ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت آ جائے کوئی ہے اس کا تخت لے کے آنے والا ایک جن کھڑا ہوا اس نے کہا جی یس آئی کینڈو دس میں کر سکتا ہوں میں لا سکتا ہوں لیکن معفل کے برخواست ہونے تخت آ جائے گا آپ نے فرمایا بیجات تیروں نہیں پتا پاک پتن شریف والو اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا اب ایک اہلاللہ کھڑا ہوا اب ایک ولیاللہ کھڑا ہوا اب ایک اللہ والا کھڑا ہوا ہنہ ایک رب والا کھڑا ہویا اس نبی دے قدمہ تحت رکھے اکھیا اس اکھیا سونا نبی تُسی اپنیاں اکھاں بند کر کے کھولو تو اڈیاں بند اکھاں بعد اچھ کھلنگیاں میں تخت پہلے لے کے آ وانگا ہون میں نو جواب دیو تخت آیا سی نہیں مطلب بندے چوب بیٹھینے نہیں آیا عجیبی عواز گھٹے تو اڈی تخت آیا ایک کون لے آیا جن نہیں اچھا نبی نہیں فرشتہ نہیں ولی ولی بھئی کون لے آیا اوہ ولی ولی کرو میرے سامنے کون لے آیا عجیبی عواز گھٹے کون لے آیا ہون گھر بیٹھ کے جملہ سوچیا جے اے ولیے نہیں طاقت رکھ دے اے ولی سی اے ولیے اگر ولیے نہیں طاقت رکھ دے اے ولیے تجڑا علیے بھئی بولو تو شہی نجسے سمجھا رہی ہے اچھا ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں پاک پتن کی دھرپی رہنے والو یہ جو تخت لانے والا ولی تھا نا یہ سلمان علیہ السلام کا ولی تھا اگر سلمان دا ولیے نہیں طاقت رکھ دے گنجے شکرت محمد دا ولیے بھئی بولو تو صحیح جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے اچھا یار ایک منٹھہرنو یار مجھے اب یہ تو دونوں بندے مصروف ہو گئے ہیں مجھے تو گاڑی میں سے چھوٹا قرآن چاہیے اسے چلو ٹھیک ہے رہنے دو میں ایسی پڑھ دیتا ہوں تُسے دومیوں انتہانے لگ گئے ہو اچھا بھئی بات سننا بات سننا میری گاڑی میں پڑھا ہوا ہے آسن البیان دیو بندیوں کی تفسیر ہے ایک دن ایک نبی نے خواہش کی تھی ایک ولی سے ملنے کی نبی نے کہا تھا کہ میں ولی سے ملنا چاہتا ہوں اللہ فرمائے دو نشانیاں بتاؤں گا دو کنیاں آواز کٹے یار توڑی کنیاں اب اینج بولو تاکہ مجھے سمجھا ہے آپ جاگ رہے ہیں اللہ فرمائے موسیٰ جی مولا نشانیاں دو ہیں مولا کیا نشانی ہے اللہ فرمائے موسیٰ سفر کرو یہ مچھلی ساتھ لے لو یہ مچھلی بھنی ہوئی ہے اور ساتھ یشا کو لے لو موسیٰ دو دریاں ہیں بپھرے ہوئے بپھرے ہوئے ہیں پیچھے علیدہ علیدہ ہیں جتھے جا کے دوویں کٹھے ہو جن نہ او تھی او نہیں آپ نے غوری نہیں کیا میں کیا کیا رہا ہوں دیوبندی مفشر لکھ رہے ہیں آل سنت مفصلین نے بھی اسے لکھا ہے جتھے جا کے دوویں کٹھے ہو جن پیچھے وکرے پہلی نشانی ولی کی ہے پیچھے وکرے اچھا جی میں پنجابی بولتا ہوں بے فکر رہے ہیں پیچھے وکرے جتھے جا کے کٹھے ہو جن نہ او تھے ہی ہو بھئی آپ کو قرآن پڑھ کے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہے ہیں جتھے سارے کٹھے ہو جن نہ او تھے ولی بیٹھا ہے یہ ولی کی پہلی نشانی حضرت موسیٰ فرمائے دوسری نشانی یہ ہے اے ڈیڑی مچھلی نال لے کے ٹرے ہونا یہ دے بھی جانتے ہیں اے وینا نہیں کنے کیا جنہیں ٹھیک کیا جنہیں کیا تُساں کیا شاہب آج کینہ ہے علی حسین تُساں سارے چپ بیٹھے ہو علی حسین فڑا فڑ بولے ہیں نہیں مچھلی میں جان کوئی نہیں تھی کیونکہ مچھلی سی روشٹ پوچھی ہوئی پوچھی مچھلی جانتے نہیں ہوں دی اللہ فرمائے موسیٰ آج دے بیچ جان کوئی نہیں نا جتھے جا کے اے دے بیچ جان آجائے نا او تھے ہی او ہائے ہائے پاک پتن والے تُساں آجے بھی گلور گوھر نہیں کیتا جتھے مری مچھلی بیچ جان آجائے ایک جملہ کہنے لگا جی زندہ ضمیر والے سامنے بیٹھے نے جتھے مری مچھلی بیچ جان آجائے او تھے موسیٰ دا فقیر بیٹھے تے جتھے مردہ زمیر جاگ پہنو تھے محمد فقیر بیٹھے جیسے قرآن جتنا سمجھا رہے اتنی زور سے کہلو سبحان اللہ نہیں بھئی ابھی آپ کی آواز کام میں ڈاکٹر شاہ حسین کے میار پہ نہیں آرہے جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے اللہ نے جویں جویں ولی گھلے نے نال نال فقیر گھلے نے اللہ نے جویں جویں نبی گھلے نے نال نال ولی گھلے نے نال نال اہلاللہ گھلے نے اچھا بھئی ہنمی نو جواب دیو جڑی آیت میں پہلے پڑھ چکے ہیں تخت آیا سی آیا سی آجے بھی چک بیٹھے نے نہیں آیا آہ پچھلی گلیش بہے آسی آجے بھی کر لینے آہ پچھلی نال ہی پہیا سی کتھے سی نئی تخت کتھے سی بھئی ہے کتھے سی نا جی نا 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 اس طرح نہ کریں قریب ہی تھا پچھلی گلی میں تھا آہ نال والے میں لے سی دور ہے دور ہے جس نے کم سے نا جی اس کی ایکوں نہ چلائیں مقیمت نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں ایکوں چلائیں گے میں تھک جاؤں گا ایکوں نہ چلائیں زیرو رکھیں زیرو ڈلے بند کر دیں ایکوں بند کر دیں اس طرح ثقاوٹ ہو جائے گی پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں بات کی سمجھ نہیں آئے گی آیت پڑھتے ہوں تو رپیٹ نہ چلایا کریں رپیٹ بند کر دیں بالکل بیٹا پلیز نیچے بیٹھ جائیں میرا بیٹا لو جی تخت آیا ہے اچھا ہن علماء لکھ دینے مفسرین لکھ دینے ہزارہ میل پہ ہے تے محلات دے بار پہیا سی اندر شاہ باش اندر آ کھلے ہی پہیا سی نہیں دالیں چھ آ پہلے کمرے چھ نہیں پچھے اے سارے مفسرین لکھے ہیں کہ آو پچھے کمرے چھڑو یار آخری کمرہ جی تیرے ہیں جی تیرے ہیں منو صرف ایک گلدہ جواب دیو جتے بھی پہیا سی ولی کڑ لیا ہے بھئی گلدہ ایک کرنی یہ میں توڑ دیں ولی کڑ لیا ہے کڑ لیا ہے تے پھر من جاؤنا جتے بھی ہوئے ولی کڑ لیا ہوں دے جتے بھی ہوئے ولی کڑ لیا ہوں دے آ جدوں تا بھی دبیا ہوئے ولی کڑ لیا ہوں دے تو اسی پہنچے نہیں جس منزل تے میں تو انہوں کھڑنا چاہنا جدوں تا دبیا ہوئے ولی کڑ لیا ہوں دے تو اسی عجیب ہی نہیں جاگ دے پہ پاک پتن والو تخت جتے بھی پہ ایسی سلمان دا ولی کڑ لیا ہوں دے بیڑا جدوں تا بھی دبیا سی محمدہ علی ساتھ لے ہم دے بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے اب آپ مجھے اجازت دیں میں جلدی سے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کروں یہ اہلاللہ فقیر درویش یہ کب سے ہیں فقیری کب سے ہیں اگر آپ تھکے نہیں تو مجھے سورہ بقرہ کی اکتیس نمبر آیت کو پڑھنا ہے آپ سب نے سبحان اللہ کیا لی ہے نہیں نہیں آپ کے سبحان اللہ کی عواز چھنڈی ہے ابھی نہیں عواز نہیں اس میار پہ نہیں نہیں میری بات سنو پاک پتہ نہ رو آپ جانتے ہو میری طبیعہ سی آشنا ہو جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت اس سینے کا زور لگا کے کہو سبان اللہ بس خطاب ہو گیا ہے بس آدھا نہیں آدھے سے زیادہ ہو گیا ہے بس ہمیں پانچ منٹ کا خطاب ہو رہے ہیں مولا یہ درویش شوفی تصوف اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِ اللہ فرمایا فرشتیو جے تسیقو زمین تے خلیفہ بناوا خلیفہ کی بناوا شابہ شکران دا اللہ بولے گا نیکیہ ملسن کی بناوا ٹھہر جائے ایک منٹ ٹھہر جائے میں عرض کرنا مولا اے آدم ہوئے گا فرمایا آدم تے مولا پھر آدم کہنا خلیفہ کیے مولا نبی ہوئے گا فرمایا نبی تے مولا نبی کہنا خلیفہ کیے مولا انشان ہوئے گا فرمایا زمین پہ پہلا انشان تو مولا پھر انشان کہنا یہ خلیفہ کیا ہے اللہ فرمایا تمہیں قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں آئی ہم نے آدم کو خلیفہ اس لیے کہا باشور لوگ اس بات کو سمجھیں گے خلیفہ بعد میں بنتا ہے مرشد پہلے ہوتا ہے ہم نے آدم کو خلیفہ کہہ کے بتا دیا بندوں کو سمجھ آنی چاہیے اگر آدم ساڑھا پہلا خلیفہ ہے ایدہ مرشد محمد پہلے موجود ہے جسے قرآن سمجھا رہے سبحان اللہ تو اسے ہی نے کہنا نہیں آرہا جس کے دل میں قرآن کی جتنی موبوت سینے کا دور لکھا کے سبحان اللہ کو میرے ثم ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا آدم ہمارا پہلا خلیفہ ہے ایدہ مطلب حضرت آدم اللہ کے پہلے صوفی ہیں حضرت آدم اللہ کے پہلے صوفی ہیں اور ٹھہرو پاک پتن والو حضرت آدم بسم اللہ اللہ کو سلامتی آتا فرمائے صدہ خوش رہے ہیں صدہ آباد رہے حضرت آدم اللہ کے پہلے صوفی ہیں بندے میرا موہ پہ بندرے ہونے آدم اللہ کے پہلے صوفی نے اے آدم اللہ کے پہلا درویش ہے اچھا ایک منٹ ٹھہرو ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبی اللہ حضرت موسی شاباش قلیم اللہ حضرت عیسی رو اللہ حضرت آدم شفی اللہ شفی شفی شوفی جی حضرت آدم اللہ کا پہلا صوفی ہے آدم اللہ کا پہلا درویش ہے ملفوزات میں حضرت بابا فرید لکھتے ہیں اسرار الاولیاء کتاب کا نام ہے فارسی یہ لکھی ہوئی ہے حضرت بابا فرید فرماتے ہیں حضرت آدم وہ ہستی ہیں جس کو اللہ نے علم تصوف صوفیانہ علم دے کے زمین پہ بھیجا ہے جس کا شوق ہو میں دکھا دوں گا آپ کو بابا فرید لکھ رہے ہیں آدم اللہ کا پہلا درویش ہے یہ دا مطلب رب نے بندیاں دا آغاز صوفی تو کیتا ہے درویشی تو کیتا ہے درویشی تو فقیری تو ٹھہرے آجے ٹھہرے آجے منہو شورہ فاتر دی آئی تھی آدھا یہ ٹھہرو مولا آدم اللہ دا پہلا درویشی صوفی ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناسو اے لوگو سنو انتم الفقراؤ الاللہ اللہ فرمایا آوی میرا صوفی ہے اے وی میرا صوفی ہے اے وی میرا درویش ہے اے وی میرا درویش ہے اے وی میرا درویش ہے آوی میرا درویش ہے آو سارے میرے درویش نے مولا سانو صوفی کئی جا رہے ہیں فقیر کئی جا رہے ہیں اے اللہ فرمائے تو انہوں پتہ نہیں لگا تو اڈا اببہ میرا صوفی ہے جی تو تو اڈا اببہ آدم میرا فقیر ہے تو اڈا باپ آدم میرا درویش ہے میرا فقیر ہے ہم نے تمہیں اسی فقیر کی اولاد بنایا ہے تو اسی سارے میرے صوفی ہو یہاں مطلب ہے فقیری دیکھے کر لیے بندے ویسے ٹورے نے پنڈو پنڈ لبجے بندے پنڈو پنڈ ٹورے نے سانوی لبجے سانوی لبجے اللہ فرمایا میں تھے دیکھے کر لی اچھا ہونے جملہ بڑا بریق جی جملہ ہے جاگو گی تے سمجھا جائے گی مولا دیکھے کر لیے تے پھر کتے گئی ہے اور فرمایا جنہی دیر تک مالکان دی گو دچ رہا ہے نا ساڈا فقیری سے جدو پہلا پیر اپنی مردین پھٹے آئی عوضوں دی خوش گئی ہے ایدہ مطلب ہے جنہی دیر تک بندہ نوکری چروے نا فقیر ہے ہون جدہ 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 کوئی صحاب ہے سبان اللہ تے ہو نہیں کہنے نا بھائی آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے اچھا جی ایک منٹ ذرا ٹھیک منٹ ہے حضور کافی ہے خطاب کیونکہ شیڈیول آگیا ہے کافی ہے میرا خیال مجھے بتائیں پانچ منٹ اور کر لو پندرہ منٹ اور کر لو میں پتہ کیوں پوچھے ہیں میں اس لیے پوچھے ہیں کیونکہ ہون ادر میں آئیتیں شروع کیتے ہیں در پھر ٹیم زیادہ ہو جانے ہیں میں وقت کی نزاکت کے مطابق آئیتیں شروع نہیں کرنا حضور آدھا تو گھنٹہ زیادہ نہ ہو جائے گا ایک منٹ ہے جب ہوں تو ہاں تے اجازت دیتی ہے لو جی ادھا و گھنٹہ اور پڑھ لئی ہے نہیں یہ سبان اللہ دی آواز نہیں آئی یہ ٹھیک ہو گیا تھا ہے اچھا بھائی جنہیں قرآن سننے ذرا سبان اللہ کہیں دے ہو بھائی یہ ٹھیک ہو گیا لو جی میں ٹھیک ہو گیا آدم اللہ کا پہلا فقی ہے اللہ نے تصوف کو یہاں سے شروع کیا لو جی ہم تیان کرے آجے فرون اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ساد ہے بھائی بیٹا آپ بیٹھ جائیں بیٹھیں شاہ باش بیٹھیں سورہ ساد ہے بھائی 38 نمبر سورہ ہے اللہ فرمائے اللہ میں پنجابی ترجمہ کرنا رب فرمایا سی توڑا اببہ مٹیدہ بنائے دیکھیں جی میں اردوی ترجمہ کرتا پھر دوبارہ سمجھانا پہنا تھی وقت بچا کے میں پنجابی ترجمہ کیتا ہے اللہ فرمائے توڑا اببہ بنائے مٹیدہ اجڑے آدم دے پتر بیٹھیں شبان اللہ کیا ہے ساڑے اببہ کادے بنائے لیکن سننا پاک پتن والو this is the raw material of حضرت آدم this is basic material of حضرت آدم the thing is the basic manufacturing material of حضرت آدم اچھا یار سادہ کرتے ہیں مٹی ہمارے اببہ جی کا بنیادی material ہے ساڑے اببہ بنے مٹیدے رکے آجے مولا سانوکہ دا بنائے رکو سورہ دہر میرے سامنے ہم دیئے پای سیعتر نمبر سورتیں دوجی آیتیں اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا خلق نل انسانہ من نطفتی نمشاچ انڈ وی کریئیٹ دا مین وید مکس پرم ڈراب ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے کترے سے بنایا اسی بنے پانی دے ساڑے اببہ بنے مٹی دے ساڑا بیسک material پانی ساڑے اببہ دا بیسک material مٹی اسی پانی اببہ مٹی ویسے پاک پتنالی ہو قرآن دستہ جے پیا اسی اپنے اببے ورگے نہیں اسی اپنے اببے ورگے نہیں کوئی مسلی نہ جاننی دی نہیں تھنڈا بولتے ہیں تھنڈا بول رہے ہیں نہیں نہیں سبان اللہ کہو تو شیر پڑ دوں گا یارا کمال کوئی مسلی نہ جاننی دی دیکھ قسمہ رب جاوے جدی چڑ دی جہاننی دی کوئی مسلی نہ تھولن دی کوئی مسلی نہ تھولن دی جبکر مہر علی اے تھے جان یوں بولن دی ہتھ گورے گورے میں تغادہ سرمائے مازاغ دے دورے میں تے گل موتیاں دی کانیا سارے نبیان دا پیر لگتا ہے ساڑے دل دا جانیا ہتھ جوڑا پکھیان دا ہتھ جوڑا پکھیان دا اے نالے شاڑا پیر لگتا ہے نالے چانن اکھیان دا ہتھ جوڑا پکھیان دا ہتھ جوڑا پکھیان دا نالے شاڑا پیر لگتا ہے نالے چانن اکھیان دا اکھتے کوئی ساوے ورمائیا اوے مچھڑے مل پیندے چل پاک فتن مایا اللہ محمد جار یار حالی خواہیا کتا فریق آپ جاگ رہے ہیں تو آگے قرآن پڑھ لوں میں اللہ فرمایا فریشتیو نا بیٹا نا بیٹا گفتگو نہ کرے پیارے بچے خموش بیٹھیں گے میرے دوست خموش بیٹھیں گے گفتگو اپنی گفتگو نہ کرے بس قرآن سنیں اِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِكُمْ بَشَرًا مِنْ تِين اللہ فرمایا ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں آدم کی بن کیا انہیں صفی اللہ حور جی خلیفہ بشر حور صوفی حور ہاں بولو نہیں ہور بھی ہے نبی نبی ہنتی آنفر کرے جی نبی نا آدم اللہ فرمایا اِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ نِخَالِكُمْ بَشَرًا مِنْ تِين ہم پہلے نبی بنائیں فَإِذَا ثَوَّئِتُهُ پھر ہم اسے سجائیں پہلے بنائیں پھر سجائیں پہلے بنائیں پھر سجائیں ہون قرآن پڑھ کے سمجھائیے جتھے نبی عمدہ ہوئے نا سجاوٹ ضروری ہے بھائی ملاد کی بھی تو پہلی ہو گئی نا یکم ربی الول ہو گئی یہ جملہ مجھے پڑھنے دے جتھے نبی عمدہ ہوئے سجاوٹ ضروری ہے ہون سنی چپنی رہنگے جتھے آدم عمدہ ہون سجاوٹ اوتھے ضروری ہے جتھے آدم دے مرشد محمد عمدہ ہون بھائی بولو گے تو باتوں کی سمجھ آئے گی نا فَإِذَا سَوَّئِتُهُ پھر ہم اسے سجائے فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ اللہ فرماتا ہے فرشتو جھک جانا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُ مَجْمَعُونَ سارے جھک گئے سارے 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 نہیں ٹھہر جو سارے سارے ایک او درو بولے جوان نہیں جی ساری ایک ایک آنے اللہ ابلیس ابلیس نے چھکا مولا انہوں کی یہ او جی دو سارے چھک گئے نہیں انہوں کی یہ او ٹھہرہ ٹھہرہ اللہ نے اگے پوچھے ہے اللہ فرمائے قَالَا يَا ابلیسُو مَامَا نَكَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُو بِيَدْئِيَّ قَالَا يَا ابلیسُو یا ابلیسُو یا ابلیسُ یا ابلیسُ یا ابلیسُ یا ابلیسُ میں کبھی اگے چلانگا یا ابلیسُ قرآنیں آئے تے سورہ سادے بہتر نمبر آئے تے اٹھتی نمبر سورہ تے یا ابلیسُ خون توانو توانو ویسے سمجھ آگئی ہے اے یا ابلیسُ اچھا جے آئے تے آئے تے اے آئے تے اگر ترابینج پڑی تے پھرکی پڑھا گا یا ابلیسُ تے جے اے آئت جمچ پڑھنی پہ گئی پھرکی پڑھا گا یا ابلیسُ تے جے آئے ای آئت مینو بھاولپور جا کے پڑھنی پیگی فیر کی پڑھنگا یائی بلیسو تیجے اے آئے سندھ جا کے پڑھنی پیگی فیر کی پڑھنگا یائی بلیسو تیجے ملکوں بار جا کے پڑھنی پیگی فیر کی پڑھنگا یائی بلیسو او تھے کی پڑھنگا یائی بلیسو او تھے کھلو کے پڑھنی پیگی فیر کی پڑھنگا یائی بلیسو اے دا مطلب ہے اے پلیت ہو کے بغیرت ہو کے اے بغیرت ہو کے پلیت ہو کے یا ابلیس ہو ہونا اگر کسی مولوی پریشان کیتا نا یا رسول اللہ تو لڑنا کوئی نہیں آج سورہ مائدہ کھول کے ادھے سامنے رکھنی ہے مولانا اللہ قرآن نے فرمان دا ہے یا ایوہ الرسول مانا ہے یا رسول اللہ مولانا اسی اپنی مرزین کوئی نہیں لکھیا اساں قرآن بیچھو پڑھ کے یا رسول اللہ لکھے ہے ان جڑے سنی بیٹھے ناکہ کہا جکے کبھو سمان اللہ میرے سامنے کہالا یا ابلیس و مامن اللہ فرمان تینوں کیے ان بندے میرا موہ پہ ایک ترجمہ کی کری جا رہے ہیں ٹھہر جو اللہ فرمایا جب سارے سجدہ کر رہے ہیں تمہیں کیا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے میں بھی تیری ترجمہ کیتا ہے اللہ فرمائے جدو سارے چوک گینے تینوں کیے جدو سارے چوک گینے جدو سارے من گینے جدو سارے منامدینے پہ تو انوں کیے تھنڈا بول رہے ہو عجیبی تھنڈا بول رہے ہیں آئے جدو سارے پینڈ پہ منامدینے پہ تو انوں تینوں کیے کوئی اشارے کر رہوں اگر سمجھ آ رہی ہے اللہ فرمائے جدو سارے چوک گینے تینوں کیے ہن انہیں جواب دیتا ہے ٹھہر جا جے انہیں کیا منوں پتہ کی یہ انہیں کیا سنیں سنیں آجے انہیں کیا منوں پتہ کی یہ آجے شیطان آئے آجے شیطان آئے جڑا اندر ہی اندر اپنے آپنوں دوجیاں تو بہتر سمجھے او جے شیطان او جے ابلیس تی جڑا کہوے نا کالے منڈے کپڑے تی کالا منڈا پیس گناہیں پر ہے میں پھران تی لوگ کہنے درویش اے فریدے اے جڑا فرید نو جان دے ہوتے سبحان اللہ کہلو یارا میرے بابا فرید بابا گنجے شکر بس ہے دو چار بندے سبحان اللہ باقی چپ میرے بابا فرید بابا گنجے شکر میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر میں نہ جاؤں گا میں نہ جاؤں گا میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی میرے حاجت روا بابا گنجے شکر دیکھو راہی بنا ہے رد سے میری طرف میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا راستہ مل گیا راستہ مل گیا مجھ کو منزل ملی میں نے جب بھی پکا رہا ہے گنجے شکر 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 گا جسے جتنی سمجھا رہی ہے اس نے جور سے کہلوں سبانلہ اللہ جی ٹھیک ہو گیا جی اب میری حاضری مکمل ہو گئی جی میں نہیں انتظار دیا دکھرواؤں گا جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے شبان اللہ کہلو جلدی سے میرا بیٹا فریدی برادران آگئے ہیں اللہ جی بس جی بس 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 یہی طریقہ ہوں یہ دیکھیں جی قرآن حکیم بند کر دیا جی پھر آئیں گے تو پھر آپ سے بات کریں گے بس 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 یہاں تک سبق ہوا بس اس سے آگے پھر پڑھوں گا قرآن بند کر دیا آستانہ فقیر سجے ہے بابا جی بیٹھے مرید بیٹھے اوہ قرآن پڑھیا جا رہے ہیں بابا اندیو بیڑا قرآن پڑھے آم میں تو انو اگے دسیا ہے اس خان کا ہنے بلائے ہتاں آجاؤ میرے مریدانو قرآن سنا جاؤ بس ٹھی میں نے قرآن بند کر دیا آپ آگے ہیں میں نے فوراں سبق بند کر دیا بس بس یہ روایت سنیں اجازت دے میرے مرشد کے ملفوضات میں یہ روایت ہے میرے اببا جی کے آپ فرماتے ہیں اوہ مرشد بیٹھے سن نا تے مرید بیٹھے سن تے قرآن پڑھے آجاندہ سی پہا میں چلنا ہاں تھے بندے جاغوے نے اوہ نا کم پول گیا سعودہ جڑا لینا تھی پول گیا بابیال تکی جا رہے ہیں بس آخری جملے نے سارا دن لنگ گیا ایدھا پیو لبدا 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 جیدو بزارا چو پھر دا پھر دا جیدو دربار دے بوے گیا یا تے ویکھیا کی تے منڈا دربار دے بوے گکھلوتا ہے تے بابیال ویکھی جا رہے ہیں ایدھے پیو پچھو آکے آتھ پایا اے مادو ویچ ویچ بندے پہنچ گئے اے مادو انہیں انجھ کر کے بکھے جی ابا جی اوہ پتر تے نوکڑے کام کل ہے بچیا دربار دے بوے گے ابا جی ٹھہرو ٹھہرو ابا جی اوہ جڑا اندر بابا بیٹھ ہے اے کاؤں نے اوہ پتر جی میں ساڑے گرو اے جی جی اوہ یار جی میں ساڑے گرو نے نا ہاں جی اوہ بچیا اے مشلمانہ دے گرو نے جدو کیا نا مشلمانہ دے گرو انہیں اپنی بولی سمجھایا اپنے پیو دا موو ایک کیا اندر ابا گرو دے ساڑے بھی اینے آہ کڑے سونے نے بغیر عشق نبی کسی کا ترسی شبارہ لکھے لے کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے نہیں ترسی تھاگ گئے ہو اگے چلیے بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے قسم خدا کی خدا نبی سے نبی خدا سے جدا نہیں ہے مقام صدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا مقام صدرہ مقام صدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے جسے جتنی سمجھا رہی ہے تو نہیں زور سے کہو سبان اللہ میں نے کہا ابا جی ایک گروہ نے اے آہو مسلمانہ کے گروہ نے اے آہو ابا جی باش بھئی آخری جملے دینا پہا ابا جی باب ادا نا کیے اے نماتو نے جو پچھنا نا کیے انہوں نے میرا تیان کرے آجے اے دے ابا اکھا پتر اے دا نائیں لال حسین وئی کی نائیں لال اللہ وئی منو دیو اجازت تے بد نصیبے جس زبان تے حسین دا نام نہیں آیا نا کیے لال اجے آواز کٹے نا کیے لال ارے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے ہاں ہم ہیں گدا مولا علی کے حضرت زہرہ پتول کے ہاں مل جائیں چار زرے تو مل جائیں چار زرے تو مل جائیں چار زرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے ارے ممبر بنا رسول کا ممبر بنا رسول کا عرش بری مگر شپیر کی نشست ہے کاندے رسول کے نا را ہے ہندری عجیبی حواز کٹے نا را ہے ہندری جاگ رہے ہو لجی بس جیارہ پھیل رہی ہے تقریر پھیل رہی ہے بس بس میں کلوز کرنا چاہتا ہوں ادھا نا آئی لال حسین با کی نا آئے لال حسین ان کے چل ہون میرا چاند کار چلیئے ان کے اببا جی تُس ہی جاؤ نا جی اببا جی تُس ہی جاؤ تے میں سعودہ لے کے آن نا سعودہ انج لب گئے اسی بولو دے سعینا ارے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اکبولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے ہے بہت نوا سے اور بہت ہی نانے نانا کی بھی تو شان حسین ابن علی ہے جس جس کے وہ مولا ہے ان سب کا علی ہے کائنات کا مولا تو حسین بستی آخر جملے دے رہا ہوں ابن نا اکھا پتر ادن آئے لال حسین بھائی کین آئے چل میرا چند کر چلیے لو جی آخری جملہ ہے چل پتر کر چلیے کر جا کے بٹھا کے اکھا میرا چند ہون اس دربار نہیں جانا انہیں کہا ابا جی روز نہیں قدی قدی میں بڑا ٹل پہ لاندہ پنجابیچ گل ہو جائے تاکہ گل دی سمجھ فٹا فٹا جائے انہیں کہا نہیں پتر میں آنا ہوتھے جانے ہی نہیں انہیں کہا ابا جی میں آرستہ کرنا روز نہیں جاوانگا آپ پا میں منڈا کاف راندہ ہوئے نوکر سی لالو شہمدہ ابیدہ خادم شی اے ہوئی نہیں سکتا کہ بندہ پیران دے منن والا ہوئے تی ابیدہ گشتاق ہوئے انہیں کہا ابا جی میں فیر پیارت کرنا روز نہیں قدی قدی اچھا بھائی جی اجازت دے دیو جدو کہنا قدی قدی انہیں کہا کھڑاؤ اندر بند کر کے دروازہ لاکھے کمرہ بند کر کے باروں لاکھ کر چھڑیا روٹی بند کپڑا کھانا پینا ختم انہیں کہ کوئی گل نہیں ہے ابا جی اندروں آوازوں دیئے لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال بس ہون تُس ہی چوپا جے بھی بیٹھے ہو لال بعد نصیب زبان جڑی چوپے لال مولا جیڑا نبی دن واسدہ نام لویوں نمکہ بھی وہاں مدینہ بھی وہاں لال پھر بولی آجی لال لو اکوری ہاتھ کٹ دیو لال کٹو بار ہاتھ پھر بولو لال اچھے بھی آواز تو اڈی ہو لیے لال مولا جیڑا جھنہ زور لائے انہوں ایسے سال مدینہ بھا لال پھر بولی آجی لال اکوری پھر بولو لال پھر بولو لال پاک پتن دی ترتی گونجنی چاہی دیئے لال لو جی فیر آئیتیں تقریر کرانگے ایک دن واسدہ لال حسین دو جے دن واسدہ لال حسین اچھا تیجے دن آواز کوئی نہیں آئی یہ دو اب بوا کھولے ہیں منڈا زمین تے پہے ہیں نبستی آتھلایا ختم دلتی آتھلایا بند ساری برادری کٹھی کی تھی ہندو سے کٹھے ہو گئے باس بھائی ساری برادری نے گل سنا چھڑی کے اینج کر کے مرے ہیں لال حسین انہاں گیا ٹھیک ہے ایدہ مرنے ہی بند ہے چوکے نو ساڑیے اچھا بھائی پاک پتا نہ لیو جی دو ساڑن واسدے کھڑنا فن نینا باہر نکلے نیے تے لنگ دے دربار دے بووے گو پہے سن ایج دو لنگ دے پہنا تے بابے دی پہ گئی نظر دعا کریا کرو پہ جائے نظر بس نظر دی ساری کھیڑے بابے دی پہ گئی نظر بابے آواز ماری جی دو کہنا ٹھہرے ہو ایج دو پہ مڑکیا کیا ہاں جی کی کہلے ابھر ٹھہر ہو جا بے خو کونے ایک مورید پجا پجا گیا ہو انہاں دے اگے جا کے سینہ تان کے اندر ٹھہر جو کونے انہاں کہا جی ہون تیان کرے جی دو کہنا اوہیے اچھا اینے بھی نا اینے بھی انجی آ بابا جی دے قدمہ نو پھڑکے نا لال حسین دے پیرا نو پھڑکے نا حضور اوہیے لال حسین چیرہ اٹھا کے فرمانہ نے ساڑھا مات دو ہائے ہائے جی دو فرمائے نا ساڑھا مات دو آپ انہاں نے کھڑے ہو جو یار ساڑھا ہو بے تے سڑ جائے کتے لگے آئے ہیں کھڑے ہو جو دو چار مورید اٹھے نے بس بھی آخری جملہ ہے باہر جا کے سینہ تان کے لال حسین کھڑے ہو کے فرمانہ نے کھلو جو بھائی کھلو گئے مر گئے ہے جی مر گئے ہے ایسا پیوکڑ ہے اندھا جی میمہ آپ فرمانہ نے گالہ سونو ہے مرتے گیا آئی چل مریعہ ہی دے شڑو جی دو کیا نا جی مریعہ ہی دے شڑو انہیں کہ جی ایک من ٹھہرو انہیں برادری نے مشفرہ کیتا ہے یار مریعہ بابے دیش کے چھے تے جی تُسی کہو انہیں کہ کوئی گل نہیں ایسا ساڑ نے دب شڑے گا اینا نو کی پتا ہوئے نا دے دبیے بڑے ڈاڈے ہوں دے رہے نہیں منہوں آیت دے رہے چاہیئے میں تان جملا بولی ہے نہیں نہیں ٹھہر جو ٹھہر جو نہیں نہیں فیر آمانگا فیر پڑھنگا ہون نہیں ٹھہر جو نہیں ہون نہیں میری میری عرص گال سنو میری گال سنو منہوں گالہ گیٹر ہوں دے ہون منہوں اجازت دے دیو میری طبیعت تھا گئی میرا سفر بڑا لمبہ ہے مینا ڈیرہ اسماعیل خان پہنچنا ہے میری عرص بننوں میں مولا یہ دبے بھی ڈاڈے ہوں دے نے اللہ فرمان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقی فتکفرون باللہ وکنتم امواتن فاہیاکم سما یمیتکم سما یحییکم 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 سما یحییکم بندے بندے نو دب کے کارٹور جان دے ہیں ہونتے مٹی مٹی ہو گیا انہیں اللہ فرمان دے تُو کار بھی نہیں پہنچیا میں زندہ کر چڑے آئے یہ دا مطلب ہے ہر بندہ کبر ہی زندہ ہے ہر بندہ کبر ہی زندہ ہے قرآن داستہ پہ ہر بندہ کبر ہی زندہ ہے اے مولانا کرب ہے کہ سوچیں جے ہر بندہ کبر ہی زندہ ہے تے پھر جڑی بابے فرید دی کبر ہے تے جے بابا فرید کبر ہی زندہ ہے تے پھر جڑی موئنو دین دی کبر ہے تیجے ایک قبر زندانے تیجے محمد دی کبار ہے جی شاکی نہیں اس میں شاکی نہیں اگر نکمے قبروں میں زندہ ہے تو سید ریاض حسین بھی قبر میں زندہ جیڑے نوکر پیراندے بیٹیو سبان اللہ کہلو جلدی میں گزارش تو یہ ہے بیٹے بیٹے زیادہ ٹائم ہو جائے گی بسم اللہ زیادہ ٹائم ہو جائے گی جی ہو گئی حضور نے آہ سن لو جی باس آہ فرماندنے گل سنو مر گیا ہے آہو دے دیو انہیں برادر مصرح کی تیار چلو کچھ نہیں دے دیو دبل ہوئے انہیں کہا جی رکھ لو لو جی آخری ہونا آخری جمعہ جی جیدو کہنا ویکھا جی جیدو کہنا رکھ لو لال حسین فرماندنے لیاو لیاو آہ میرا نے ویکھا جی لال حسین اپنی مسند دے دربار دے ویک جا کے بے گئے فرماندنے آئیت تھے سامنے رکھو مادو نو سامنے مادو دی لاشے ہون میرا نے ویکھا جی لال حسین مادو وال ویکھی جارے نے ویکھی جارے نے ویکھی جارے نے تکی جارے نے تکی وہ جس سے چاند شرم آئے اے ہون میں اے میں ہون اپنا کلام پڑھنا لگا ہون میں اپنا کلام پہ پڑھنا تو ہی سبانا لگیں دے ہو بھائے وہ جس سے چاند شرم آئے وہ چہرہ کملی والے کا ارے وہ چہرہ کملی والے کا خدا جس سے نظر آئے حسین ایسا کہ جس کی بھیق سے یہ چاند روشن ہے جو دیکھے دیکھتا جائے وہ چہرہ کملی والے کا ارے وہ چہرہ کملی والے کا خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا وہ چہرہ حسین ایسا کہ جس کی بھیق سے یہ چاند روشن ہے اصل میں یہ میرا پرانا کلام ہے میرے نہ باقی شیر دین میں آرہے مقتہ میرے دین میں ہے مقتہ میں نے مقتہ لکھا مدینہ بیٹھ کے لکھا ہے یہ روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھا ہے میں نے نبی کے روزے کی طرف دیکھے ارد کی یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا مخدوم شانی ہے تیرے در کے ان گداؤں کا مخدوم شانی ہے کبھی میرے بھی گھر آئے ارے وہ چہرہ کملی والے کا خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا وہ چہرہ کملی حسن ایسا کہ جس کی بھی کسے یہ چاہ در روشن ہے جو دیکھے دیکھتا جاہے وہ چہرہ کملی والے کا وہ چہرہ کملی والے کا خدا جس سے نظر آئے اور لے آوئی تھے آئی تھے رکھو لے آکے بس وئی اجازت دے دیو سامنے لاشے ما دو دی لال حسین تکی جارے نے تکی جارے نے ہک مرید قدمت یا تلاکی اندہ ہے بابا جی اے دیل بڑا تک دےو آئے آفرمند نے چپ کر ساڑیل بڑا تک دا سی بس بس جملہ آخری ہے آفرمند نے وئی کیڑے ہیں اے کیڑا ہے اے پیوکڑ ہے قریب آکے اندہ جی میں وہاں آپ اندہ نے گل سن میں لال حسین پوچھنا اے رکھلا اندہ جی عرض کیتی ہے رکھ لو آفرمند نے انج نہ کر جے کس نے مشفرہ کر نہیں تے جا کریا انہوں مادنوں میں رکھلا انہیں دوجیوری کیا جی دیش ہڑے ہیں تو ہن بار بار کیوں پوچھ دیو رکھ لو آفرمند نے میں ہن تیجیوری لگاؤں پوچھن تے تیجیوری آخری ہن دیئے بڑی وری بندیاں دوسرے تیجیوری آخری ہن دیئے پھر اندہ نے کوئی تے کنجھ ایش کڑو آیا آپ فرمند نے گل سن لے میں تیجیوری پوچھن لگاؤں آو مادو دیا پیووا انہوں میں رکھلا انہیں تیجیوری آخری رکھ لو بس جی اجازت جدو کیا نا رکھ لو لال حسین اپنا سجاہت اٹھا کے مادو دے سینے تے رکھے اے مادو جے لال حسین دے تے اٹھ پے مادو اٹھ کے لال حسین دے قدبہ نو پھڑ کے اندہ ہے جدو اللہ ملدا اینا فقیران جو ملدا جدو اللہ اے رب رب کر دے بڑھ رے ہوگے ملاپندت سارے پر رب دا کھوج قرآن علبیا سجدے کر کر ہارے رب دے تیرے اندر وشدہ اے وچھ قرآن سپارے اے بلے شاہ رب انو ملسی جیڑا پیر تو تن منوارے جدو اللہ ملدا اے نا فقیران جو ملدا ہتا دی قسم اللہ کبھی آئے تو آپ سے باتیں کریں گے یہ رونک پیسی لگی رہنی ہے اور یہ دعا کرے رونک لگی رہے آل محمد کا صدقہ یہ آستانہ بستا رہے مجھے معاف کیجئے کہ اگر زیادہ پڑھ لیے آپ شیڈول آئے